موسیقی نوشکال بچار منتن میں آپ کا ایک بار پیر سواگت ہے مندر بدہ آج چرم سیما پر پہنچ گیا سنت مہاتمہ انہیں سمیلن کیا اور اس میں نرنے لے لیا ہے کہ سرکار مندر بنوائے اور اس کے لئے انہوں نے کہا کہ اس کے لئے عدیہ دیش لایا جائے اسی پرکار عدیہ دیش لایا جائے جیسے سی ایسٹی ایکٹ میں لائیا گیا تین طلاق میں لائیا گیا سابانوں معاملے میں لائیا گیا اسی طریقے سے عدیہ دیش لا کر کے مندر کا نرمان کر آیا جائے اتنا ہی نہیں اس سمیے سنت مہاتمہ راشت پتی بہن پہنچ گئے ہیں اور وہاں پر کچھ ہی چھڑوں کے بعد راشت پتی رامنات کووین سے ملاقات کر کے گیاپن دیں گے اور گیاپن میں ہی مان کریں گے اور دوسری اور بیدانتی جی نے ساپ ساپ کہہ دیا ہے چھائے دسمبر لاسٹ ڈیٹ ہے اگر اس سمیے تک قانون نہیں بنا مندر نرمان شروع نہیں ہوا تو نشت روپ سے جانیے کار سیوہ شروع کر دی جائے گی اتنا بھی نہیں ہوا بلکہ یہ بھی کہہ دیا گیا کہ تین اور چار نومبر کو دلی کے تال کو ٹورا میدان میں تین سے چار ہزار تک سنت مہاتمہ اقتر ہوں گے اور رنمیت بنائیں گے چھائے دسمبر تک اگر مندر کے نرمان کی پرکریہ سروع نہیں ہوئی تو اکتیس جنوری کو کم میں نرنے لے لیا جائے گا آپ کو معلوم ہے سیوہ سینہ کے ادھو ٹھاکرے کے لیے تو آئی رہا ہے کہ دسیرہ کے بعد ہو جا کر کہ کبھی بھی ایٹ رکھ سکتے ہیں معاملہ بڑا پیجیدہ ہوتا جا رہا ہے لاکھ پریاس کیے جائے کہ ایک سہمتی سے مندر نرمان ہو جائے اس کے حالات تو دکھنے ہی رہے ہیں لیکن سنت مہاتمہ انہیں آج جو بیڑا اٹھایا ہے اس سے ایک بار پھر لگتا ہے کہ دو ہزار انیس کے راستے اور مندر کے واسطے کا نارا ہی اب چلے گا اور دو ہزار انیس چنانوی مددہ بنے گا رام کا ایسے لکشن دکھ رہے ہیں اسی پر چرچہ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ دو مہمان جڑ گئے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی سے نوپ عبستی اور کانگریس سے راجی دویدی اور کچھ ہی چھڑوں میں ہمارے ساتھ ہوں گے سپا سے پربیر سنگیادو بنتی سب سے پہلے میں دونوں مہمانوں کا سواگت کرتا ہوں اور انوپ یہ بتائیے کہ آت تو کھلا اعلان سنتمہات پاؤں نے کہہ دیا ہے کہ ادیادیس لائیے مندر بنوائیے کیا کہنا ہے آپ کا آج یہاں آنے سے پور جگت گرو سنکرہ چار واز دیوانن جی کہت میں بیان سن رہا تھا جس میں انہوں نے کہا کہ رام مندر کہ نرمال کا راستہ پرسست ہونا چاہیے اگر کورٹ میں مارگ پرسست ہونے پر کوئی بلنب ہے تو کانون بنا کر ادھیادیس لائے کر اور میں نے ایک بات کل بھی کہی تھی کہ رام مندر کا نرمال اس بھارت کی تپو بھوم پر ہو جہاں پر رام للا کا گرب گرہ ہے پرمالیت ہو چکا آئی ادھیا میں ہو اور ہماری سرکار بھی کانون کے دارے میں رہتے ہوئے بار بار یہ کہہ رہی ہے کہ رام مندر کا نرمال کانون بنا کر ہوگا سپریم کورٹ میں جب ماملہ چلنا ہے سپریم کورٹ میں 29 تاریخ سے یہ تائے ہے کہ روز سنوائی ہوگی کی نہیں ہوگی اس پر ڈیسیجن آنا ہے سادھو سندھ جو کر رہا ہے سادھو سندھ ہمارے گورو ہیں ہمارا ایمان ہے اور لگا تار سیکڑوں ورسوں سے اس دیش میں سادھو سندھوں نے رام گرب گرے کے لیے اور رام مندر راندولن کے لیے لائی لڑی ہے اور اگر وہ کوئی سمیلن کر رہے ہیں یا کوئی نرلے لے رہے ہیں تو اس دیش کے لوگتنطر میں احبیلت کی آجادی ہے اور سادھو سندھ جو نرلے لیتے ہیں ان پر وہ کام بھی کرتے ہیں اور اس دیش میں ایک امن چین جو لگا تار ہمارے بھی پچھی پارٹی کے لوگ یہ بتاتے ہیں کہ یہ چناؤی مددہ ہے چناؤں میں رام یاد آتے ہیں ان کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ رام ہماری آستہ ہے ہمارا ایمان ہے ہمارا گورو ہیں مریادہ ہیں اور رام مندر کا نرمان اس چطور پر ایو دھا کے گرب گرہ میں ہی ہوگا چلیے ہمیں ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ہم اپنی اس چرچہ کو جاری رکھیں گے ایک چھوٹے سا بریک کے بعد آئیے پیر پیر لگا دی آجا ماما بہت بہت ایوی ہے دودھ انڈا ڈال سب دیتی ہوں پر طاقت پھر بھی نہیں صرف یہ سب کافی نہیں ہے اسے روز دید دھاکڑ پروٹین وہ کس میں ہے ہتھ نکی دودھ میں شتر مرک کے انڈے میں موری خرپتوار میں کس کی سنو نیوٹرلا سویا چنکس کی سن اس میں ہے 52% ڈھاکڑ پروٹین جو پندرہ کٹوڑی دال یا سولہ آنڈوں یا سترہ دودھ کے گلاس کے برابر ہیں یہ ہے روز دھاکڑ پروسنے کا ٹیسٹی اور ہیلڈی طریقہ تو اب ڈھاکڑ پروٹین کو لے کر نو کنفیوشن ہیلڈی رہنا سمپل ہے میرا پوری سہر باشیوں سے افیل ہے کہ پلاسٹک پر اگر بھینڈ ہے تو اس کا پریوگ نہ کریں وہ ہمارے ساتھ مل کر کے سوچھتا پر دھیان دے اور اپنے سہر کو سچ بنائے سوچھتا سوچھتا سرویکشر 2019 کا آرم بھونے جا رہا ہے اتہ نگرنگم کانپور کے سہبھاگی بن کر سوچھتا افیان کو سفل بنائے کورا گاڑیوں کو سوخا کورا وگیلا کورا الگ الگ دے اتہ پولیتھین پونتا پرتبند تھے اتہ پولیتھین کا پریوگ کتائی نہ کریں تو آئیے نگرنگم کانپور کے ساتھ مہانگر کانپور کو سوچھتا سرویکشر میں سروت ستھان دلائیں سمبانیت مہانگر آسیروں آپ سبھی سے اپیل ہے سوچھ سرویکشر 2019 جس کا کاؤنڈاؤن پر پرتکریہ دیں اس کے ساتھی ساتھ سبھی اچھی گتویدیو کو سوکش بنچ پہ آپ اس کو پوشٹ کریں اور اپنے شہر سے پالیتھین کو دو بھگائیں پریابر کے انکول شہر کو بنائیں پردوسر مقت بنائیں بریک کے بعد آپ کا ایک بار پھر سواغت ہے ہم لگا تار چرچہ کر رہے ہیں مندر بدے کی ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں سپا کے پریبیر سنگ بنٹی جی میں آپ کا بہت بہت سواغت کرتا ہوں پریبیر جی چرچہ ہو رہی تھی میں نے بھاجپا کے انوپ عوستی سے پوچھا کہ سنت مہات پاؤں نے کہہ دیا ہے کہ آپ ادھیاد دیش لائیے کانون لائیے اور بس مندر بنوائیے اور اسی طریقے سے ادھیاد دیش لے آئیے جیسے آپ ملائے ہیں جیسے کہ آپ تین طلاق ملائے ہیں یا پہلے سہیوانوں کیس میں آیا ہے تو آپ لائیے دیاد اور سیدھ کالین ستر میں ہی کانون بنوا دیجئے انہوں نے سیدھے سیدھے کہا کیا کہنا ہے آپ کا لیکن ہمارے جو عوستی جی ہیں وہ کہہ رہے نہیں نہیں ہم تو کانون سے کام کریں گے اور کانون کی بہستہ سے 29 تاریخ سے سنوائی ہو کام کریں گے آپ پہ کیا کہنا سوار میں دیکھ بھاٹ پا کے ہمارے عجیز میتر ہمارے بڑے بھائی بھارتی جنتہ پارٹی کی کتھنیوں کرنی میں سرو سے انتر رہا ہے کیونکہ چناؤں کے لیے بہت وقت نہیں بچا ہے زیادہ چار مہینے یا پانچ مہینے اس تین مہینے پہلے عدی سوچ ناج ہو جاتی ہے بھارتی جنتہ پارٹی کو چناؤ کا وقت آ چکا ہے ساڑھے چار سالوں میں بھارتی جنتہ پارٹی آپس میں تین طلاق لب جہاد اور دلیت پچھڑے یہ تمام بیدھیک لانے کا کام کرتی رہے پر مندیر کا کہیں بھی جبکی مندیر ان کے چناؤی مینوفیسٹو میں سب سے ایک نمبر پہ تھا پہلے بہانہ بناتے تھے ہماری کیندر میں سرکار نہیں پھر بہانہ بناتے تھے ہماری راج میں سرکار نہیں پر آج اگر گنتی کر لی جائے تو اوپر سلے نیچے تک بھارت ورس کے نیچے تک سائد کسی پر سرکار سب کچھ پر آج چناؤ کا وقت آگیا ہے مندیر وہیں بنائیں گے پر تاریخ ہم نہیں بتائیں گے یہ سارا چناؤ بھی سٹنڈ ہے راج کیا کہنا چاہیں گے جو آج گھٹنا کرم ہوا بیٹھا کوئی راشپتی سے ملنے سنت مہات مہ گئے کیا کرنا چاہی بھارتی جنتہ پارٹی کو کانون بنا دینا چاہی کیا دکت ہو رہی بلکل بنا دینا چاہی ہم ہم بلکل ساتھ میں ہماری ہندووں کی آستح کا سوال ہے ہم ہم ساتھ میں ہیں لیکن بھارتی جنتہ پارٹی بھوست میں کانون بنانے کی دسمبر سے جو وہاں پہ گمبت تھا وہ گرا اس کے بعد سے ان کی تمام سرکار یں سوال پر اگر یہ بنا دیں گے تو ان کو وکاس کی تو راجنیت کرنی نہیں ہے اور ان کا وہ بھی مددہ چلا جائے گا تو یہ اسی طرح سے ورس میں جاتے رہیں اور اپنا کام بناتے رہیں اور ایک بات میں آپ سے پھر کہوں گا کہ دیکھ آپ ان کے جتنے بھی راشتی اسطر کے نیتا ہوں یا پردیس اسطر کے نیتا ہوں آپ ان کے دو طرح چلتے ہیں جب چناؤ کے بھاسڑ پہ ان کے امیش شاہ جی اور موڈی جی جتنے لوگ جڑے رہے ہیں جب منچ پہ ہوئیں گے چناؤ والے پہ جب پبلک ہوگی تو کہیں گے سوگند رام کی خاتے مندر وہیں بنائیں گے اور جب آپ نیوز چینل پہ ڈیویٹ میں آپ جیسے ورشت پترکار اور جو ایک سماس سے جڑے ہوئے ویکتی کے سامنے جب آپ کوشن پوچھیں گے امیش ساجی اور موڈی جی سے ارے صاحب وہ تو ماملہ سپریم کوٹ میں چلا آئے ہم کیا کریں ہم تو نیائے کو مانتے ہیں تو جب آپ نیائے کو مانتے ہیں تو آپ پبلک کو کیوں گمرا کرتے ہیں سوگت راجی بلائیں گے جب ڈیویٹ میں ہوتے تو آپ سپریم کوٹ یہ نہیں ہونا چاہیئے اس میں جیسا کی جانکاری ہے کہ بیس سال پہلے جب ایک پلنی نیول میں بھارتی اندہ پارٹی کی بیٹھا کھوئی تھی اس میں یہ گھوٹرا کی کہ ہماری سرکار بن جائے ہم مندر بنوا دیں گے اور آپ کی سرکار اٹل بیاری جی کے سمیں بن گئی آپ سرکار بن گئی بھڑی مجبوطی کے ساتھ بن گئی سنگت کر رہے کیا کہنا ہے آپ پیس وار میں جس میٹنگ کی آپ بات کر رہے ہیں کلیان سنگ جی پردیس کے مقفنطری تھے اور رام مندر نیرمال کا مارک پرس تھو تمام سادو سنت سادو مہتما اس آندولن کو چلا رہے تھے اس سمیں بھی کانون کے دائرے میں رہ کر بھارتی جنت پارٹی نے بات کی تھی اس سمیں بھی کہا تھا کہ کانون کے ماد سے عام سہمت کے ماد سے اس مندر کا نیرمال ہو لیکن چونکہ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ رام پربو ہماری آستہ ہمارا بسواث ہیں ہمارا سمبھل ہے اس دیش کے مریاد ہے ایسے پربو رام کے مندر نیرمال کے لیے جو سادو سنت وہاں پر اکتر ہوئے اور دسیو لاک کار سیوک اس عدی کی بھوم پر گر گر پر اکتر ہوا اور وہ جس طریقے سے وہاں پر آکروس اتپن ہوا اس آکروس کے تحت بابری ڈھاچ وہاں پر جو بیوادی ڈھاچ تھا وہ دھونس کیا گیا اس کے بات سے پھر لگا تھا بھارتی جنتہ پارٹی کہتی آ رہی ہے کہ عام صحیبت بنا کر سب لوگ بیٹھ کر اس مدے کو سلجال لیں کل بھی جنتہ کے بیٹ میں جاتے تھی یہ بات کیوں نہیں کرتے آپ تو آج بھائی بھائی سماج بھائی پارٹی لوگ یا کانگریس جنہ نے نیتہ رام بکتوں پر گولی چلانے کام بھائی 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 آج بھائی دل بھائی 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 نہیں میرا 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 ایک میرا سوال ہاں کب تک نہیں اور اسی طریقے سے بوٹ پاتے رہیں گے بناتے رہیں گے آپ قانون کی بات کر رہے ہیں قانون کے پالک کی بات کر رہے ہیں ابھی آپ کہہ رہے ہو سپریم کورٹ میں معاملہ اس وقت ملائم زندی کی سرٹار دی تو لوگوں نے قانون گرچہ کرنے کے لیے وہاں پر پولیس پہ ساسن کو آرڈر دیا تھا اگر آپ سپریم بوٹ کا حوالہ دیتے ہیں اور لوگوں کی جنبہ ناؤں سکھیلتے ہیں یہ بھائی جنٹا پارٹی میں قانون کو آتھ میں لیا تھا اب آوری مند مکمتو گرانے کم پر کم کیا تھا اس کو روکنے کے لیے اس کو روکنے کے لیے ملائم زندی نے کٹھور قدم اٹھایا اس کٹھور قدم میں آپ کو پیچھے اٹھنا تھا یہ بھی اس نے گہری ہو گئی تھی اگر دھولی گہری نہ ہوئی ہو تھی وہ گمبت بھی ڈیس کا سنت سماء ہندو سماج کبھی نہ لے انیس سو نوازی میں جس طریقے سے رام بکتوں 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 کو سن لیں تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہاں تو چلتے چلت سنوائی ہو نہیں سرکار ادھا تیسلا ہے یہ ہی کہا سادو سنتوں نے اس کے بعد انہوں نے کہا ہے سنجھے پوری بات کہ 31 دسمبر 1 جنوری کو 31 دسمبر 1 جنوری کو پورا جو سادو سنت سماج ہے وہ کم میں جس طریقے سے انیس سو بان بکتوں لیا گیا تھا اس طریقے سے نلے لینے پر سوال ایک یہ کہا انہوں نے سادو سنتوں کے سممان میں بھارتی جنتہ پارٹی صدو کھڑی ہے رام مندر کا نرمال ہو لگاتار کہتی آ رہی باہر باہر کہتا ہوں ایک چھنا بھی مددہ نہیں ہے یہ ہماری آستہ کا مددہ ہے جلدی سے بھولیں جلدی آپ یہ بتا دیئے کہ اگر سپریم کورڈ کے ڈیسیجن سے رام مندر کا نرمال ہوا تو یہ سرے بھارتی جنتہ پارٹی لے گی کی نہیں لے گی آپ بتائیے اگر مالیہ سپریم کورڈ نے ڈیسیجن دے دیا کی رام مندر کا نرمال ہو وہاں بھگوان رام جو جنمستل ہے وہاں پہ ہو اس استطیق میں آپ اپنا سرے لیں گے کہ سپریم کورڈ کو دیں گی میں آپ سے پسکر رہا ہوں بتا رہا ہوں بتا رہا ہوں آپ سیدھا بتا دیئے کہ اگر تو اس کا سرے کیا بھارتی 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 انیس سو چاوراسی سے لے کر پانچ بار کانگریس کی سرکار بنی انیس سو چاوراسی میں بھی ہم رام مندر کی بات کرتے تھے آج ہماری پون محمد کی سرکار ہے آج بھی ہم رام مندر کی بات کرتے ہیں بہت ادیادیس سنجیے بہت ادیادیس کی آپ کو چھتا ہے تو پانچ سال تک سرکار میں رہا آج ہماری پون محمد کی بات کرتے ہیں آج ہماری پون محمد کی بات کرتے ہیں ڈالیس سو چاوراسی پون محمد کی بات کرتے ہیں ہمارے سنت مہتبھاؤں کا سپریم کورٹ پر بسواس نہیں ہے کیا یہ بتا دیئے کیوں جب انہیں معلوم ہے کہ انتیس اکٹور سنوائی ہونے جا رہی ہے تو پھر کیوں اس طریقے کی بات کر رہا ہے میرے سوال آپ پہلے آپ یہ بتا دیئے یا پھر یہ مانے کہ انہیں اب بھارتی جنتہ پارٹی پر بسواس نہیں رہی گا اس لئے انہوں نے اپنا الگ مارگل دو سوال ہیں ان میں سے بتائی کیا کہنا ہے دیکھیں ان کو بسواس نہ ہوتا تو آپ نے ان کا پورا ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ آج اس طریقے سے مہارات سنکرہ چارجی نے جو بولا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہم بھی کوٹ سے چاہیتے ہیں لیکن ہم یہ چاہیتے ہیں کہ جل سے جل سنوائی ہو مہارات سنکرہ چاہیتے ہیں کہ سادو سندھ سپریم کورٹ کو مانتے ہیں کی نہیں مانتے ہیں سادو سندھ لگاتار اس دیش میں پانس او برسوں سے جب سے مغلوں نے اس جگہ کو گرائیا اور بابری ڈھاچے کا نرمان کیا اس سمجھ سے اگر آپ اتحاد اٹھا لیں اس دیش میں رام مندر نرمان تب بھارتی جنتہ پارٹی نہیں تھی سادو سندھوں نے اس دیش میں رام مندر نرمان کے لائے لڑی سادو سندھوں نے انیسیٹیو لیا ہم نے تو ان کو سمرتن دیا بل دیا پیچھے سے کہ رام مندر کا نرمان ہوں ہم آپ کے ساتھ کھانے ہیں سماج باتی پارٹی کانگریس کو لوگ بہتر سماج پارٹی دیو یہ بتائیے کہ یہ جو سندھ مہاتماؤں نے الٹی میٹم دیا ہے کیا آپ کو لگتا ہے اب مندر کا نرمان دو ہزار انیس کے پہلے سوچے شروع ہو جائے گا سادو سندھوں کو بھی اب ان کی منسہ ان کے چال چریتر چہرہ سب معلوم پڑ گیا ہے اس کو وہ بھاپ چکے ہیں کہ ابھی ساڑھے چار سالوں میں انہوں نے ہم لوگوں کو پوری طریقے سے استعمال کیا پھر اس کے بعد انہوں نے اتر پردیس کے چناؤں کی باتلا دی بیچ میں اس کے بعد اب سادو سندھوں کو یہ لگنے لگا کہ یہ بھارتی جنتہ پارٹی جھوٹ بول کر لوگوں کو گمراہ کر کر جس طرح دیس کے اندر ایک محل بناتی ہے اسی لئے سادو سندھوں کا بھی اب ان کے اوپر سے بسواث بسواث اٹھ چکا ہے جس کا سیدھا سادھا آج آپ کو پرمار دیکھنے کو مل رہا ہے دیکھ پرد کیا لگتا ہے راجی جی مندر کا نرمال شروع ہو جائے گا کیونکہ جو دو ہزار انیس کا اچھنا ہوئے دیکھئے یہ بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار اندر میں بھی ہے اور اس طرف دیس میں بھی ہے یہ مندر کے نرمال کی شروعات نہ یہ قانون سے چاہتے ہیں اور نہ ہی یہ عام سہتی سے چاہتے ہیں بلکل یہ جو ہے کیونکہ اس معاملے کو گمراہ کر کے ہندووں کی بس جو سرکتی ہے اور یہ گمراہ کر کے ووٹ پانا چاہتے ہیں اور جس دن ان کو یہ لگ گیا اس دن سارے مدے ختم اور بھارتی جنتہ پارٹی صاف چلے 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 اس کے بعد ان کو دیس میں ان کو دہے گو راجو آنے کے لیے لالے پڑ جائیں آجا راجو ہے بولو اب آخری میں آپ بتائیے کہ پہلے جواب دے دونوں میں سنجیب ہے کیوں ہم کو اب ختم کرنا بھارتی بھائی نے ہم سے یہ کہا کہ سادو سنتوں کے سمبان کی بات کرتے ہیں سالے پچھلے سرکار میں جس طریقے سادو سنتوں کو سلکوں پر گرا گرا کر مارا گیا لگا تا ٹی وی چینلوں میں ان کا سجل پر ساراں دکھا رہا گیا آپ سادو سانتوں کی سمانج بات ہمیں گزر کریں گے سادو سانتوں کا سمانج جتا سمانج باتی پارٹی نے کیا کلاب آپ کو ممیلے میں کرایا سادو سانتوں نے سمانج باتی پارٹی کا دھنوات سستاندی بات کریں گے ایک بات کریں گے آپ اپنی گاہد بتائیے آپ سے بات کریں گے آپ لوگوں کو آپ لوگوں کو اپنی چلی سے چلے والی پارٹی اپنی چلے والی پارٹی سادو سانتوں کا بات کریں گے ایک بات کریں گے آخری میں انوکھانیتہ بتا دو دو جار انیس کے پہلے مندر کا نرمات سنو ہو جائے گا نسچی طور پر دے والی دے کی سنوائی ہونے کے بعد اس دیس میں رام مندر کا نرمات سنوائیے 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 سپریم کورٹ سنوائیے لگا تار جو سنوائیے کی بات کی جا رہی ہے جل سے جل سادو ماتما بھی کہا رہا ہے سادو ماتما کو آجیے بھرکی خواہ خواہ ایک بھرکی بھارتی جنتا پک نے آپ کو سبھائی نہیں یہ دیس کی جنتا تی لگا تی زندی بھرکی کیا کیا آخر آپ کیا آپ نے سنا جو رام مندر کا مددہ گرمارا ہے سنت مہاتماؤں نے جو آج اٹی میٹم بھی دے دیا ہے لیکن لگتا یہ ہے کہ جو بھارتی جنتہ پارٹی یہ دم بھر رہی تھی کہ ہمیں تو بندر بنوانا ہی ہے لیکن جو سنت مہاتماؤں نے آج بات کہی ہے عدیہ دیس لاؤ قانون بناو کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ کوٹ سے جلدی کوئی فیصلہ ہونے والا نہیں ہے اور آپ سادو اور سنت مہاتماؤں بھی اس کا انتظار کرنے والے بھی نہیں ہیں چھائی دسمبر کی بات لیکن اس کے پیچھے بار بار یہی کہا جا رہا ہے دو ہزار انیس کا چناؤ اور ایک محول کریئٹ کر کے محول کی سننچنا کر کے مندر کے نام پر بوٹ کو پانے کی جو راجنی تھو رہی ہے یہ تو لگتا ہے جیسے بیس سال سے چل رہی ہے ابھی بھی چلتی رہے گی لیکن دو ہزار انیس کا چناؤ ایک اہم فیصلہ بھی دے گا دیکھتے رہیے جیمڈی نیوز نمشکار اینڈین ہسٹری میں پہلی بار دین کا ڈیجیٹالی مہا افتار اب آپ کے موبائل میں ہوگا منرنجن کا انوخہ سنسل